بوٹ ہمارا راج تمہارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا اکترپدے سرکار نے اس بیٹی کو اس کی ماں سے چھین کر کے مٹی کا تیل ڈال کر کے جو گاڑی کھچارا ہو جاتی ہے ان کے ٹائل ڈال کر کے اس بیٹی کو جلا دیا اس کی ماں چلاتی رہی پورا پریبار ہوتا رہا کہ میری بیٹی کو اپنی بار چہرہ دکھا دو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کام وہ کیوں کر پائے وہ اس لیے کر پائے کیونکہ کہی نہ کہی ہم نے بکھراؤ آیا مانبر صحب نے جو ہم لوگوں کو جوڑ کر کے ایک کیا تھا اس بکھراؤ کے وجہ سے وہ ہماری بیٹیوں کو اس طریقے سے جلا رہے تھے کیا انتیم سنسکار کا ادھکار نہیں ہے ہم لوگوں کو دیش کے ہر نانگرک کو ایک بوٹ کا ادھکار ہوگا اور وہ نانگرک دیش کے پردھان منتری ہو سکتا ہے مخ منتری بیدھائک ایم پی ایم ایل اے اور یہاں پر جمین میں بیٹھی ہماری ماتا ہے بہن ہے ان کے بھی بوٹ کی وہی طاقت ہے جو دیش کے پردھان منتری کے بوٹ کی اپنی طاقت کو سمجھئے بابا صحب نک کر کے اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے اپنے بچوں کی آہوٹی دی دی اپنے پتنی کی گود میں بیٹے کی لازت پک کو انہوں نے انتیم سنسکار نہیں کیا اور آپ کے جیسے بیٹے بچوں کے لیے انہوں نے پورا جیون اپنا دے دیا اب آپ سمجھئے کہ ہمارا مشن کیا ہے ہمیں فرق ہونا چاہیے اپنے آپ پر جب کوئی آپ سے کہے کہ بی ایس پی کمجور ہے آپ دکھا دو میرا مشن مجبوط ہے اور انتی کا سندیج دینے والے تتھاگر گوتم بودھ کو نمن کرتے ہوئے بھارت جیسے وشال بیوٹتا والے دیش بھارت کے لیے ایک بہت ہی طاقتون دستابیج کے روپ میں بھارت کا سمجھدان دینے والے بابا بیم راو میٹ کر جی کو نمن کرتے ہوئے اس دیش کے اندر راجمی تک بھاگے داری اس دیش کی سوست پیڑت بنجد لوگوں کو مل سکے ان کے لیے سندھرز کرنے والے راجمی تک رانتی کے دودھ مانور صاحب کانسی رام جی کو نمن کرتے ہوئے ہم سب کی آدش نیتا ہماری پریڑنا سروت بی ایس دی کی راج کی اتیچہ اتفاقیس راج کی چار چار بار مقمندری رہ چکی بہن سسری کبھاری مایابتی جی کے نردیشن میں آج اپنی چھوٹی بہن اناوی کا گوتم کے لیے بوٹ کی اپنی لابیوں سے کرنے آئی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کا یہ چناؤ صرف یہ انامتہ کا چناؤ نہیں ہے یہاں کھڑے میرے ہر بھائی بیٹے ہر بڑے بجرد میرے بھائیوں کا ماتا اور بہنوں کے یہ آپ لوگوں کے سوابی مان کا چناؤ ہے اور اس چناؤ میں آپ کو سیف سے یہ کر کے دکھا دینا ہے کہ انامتہ کو صرف بھاری پتوں سے نہیں جتانا ہے بلکہ انہیں جو پرتیاسی ہیں ان کی جمانت جبت کرا دینی ہے اور اپنی طاقت کو احساس کرا دے رہا ہے کیونکہ بابا ساہر نے جب سیاجی پارک میں وہ بیٹھ کر کے روئے تھے جب ان کو کرائے کے گھر رہنے کے لیے نہیں ملا تھا جب وہ پی سی اے صدقاری تھے انہوں نے یہ پرڑ کیا تھا کہ اس دیش کے اندر جو بہت بڑی آوادی ہے جو آرکھ ایک ساماجک روپ سے مجبوط نہیں ہے سیکچلک روپ سے مجبوط نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں بیدیش سے سکچلک رہن کرنے کے بعد آج اے ادھکاری مجھے اس دیش میں ایک رہنے کے لیے کرائے کا گھر نہیں ملا ہے اس دن انہوں نے یہ پرڑ لیا تھا کہ میں اپنے ساماج کے اس دیش کے سوست سیرت بنجد لوگوں کے لیے وہ کر کے جاؤں گا جو صدیہ یاد رکھیں گے آج یہ ہم سب کی جمعہ داری ہے بابا صاحب نے اکیلے وہ بھر کے دکھایا آج ہم لوگ یونائٹ ہیں ایک اتفت ہیں اپنی لڑائی کو سمجھ رہے ہیں اپنے بوٹ کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں بابا صاحب نے اس بوٹ کے لیے کتنا سندھرز کیا استیفہ دے دیا انہوں نے بیٹیوں کے سندھرز کے لیے ان کے سو بیمان سمبان کی لڑائی کے لیے کہ امیٹ سے استیفہ دے دیا ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے آپ کے جو بوٹ کی طاقت سمیدھان میں ورڑت ہے کہ اس دیش کے ہر نانگرک کو ایک بوٹ کا ادھکار ہوگا اور کوئی نانگرک دیش کے پردھان منتری ہو سکتا ہے مخ منتری بیدھائی کے ایم پی ایم ایلے اور یہاں پر جمین میں بیٹھی ہے ہماری ماتا ہے بہنیں ان کے بھی بوٹ کی وہی طاقت ہے جو دیش کے پردھان منتری کے بوٹ کی اپنی طاقت کو سمجھئے اور یہ چناؤ کا موقع ہے کہ آپ اس طاقت کا احساس کرا دیجئے بوٹ آپ کے پاس ایک بہت مجبور ادھکار ہے مانور صاحب کہا کرتے تھے بوٹ ہمارا راج تمہارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا کیا انہوں نے جتنے بھی نعرے ایجاد کیے تھے وہ ایسے ہی ایجاد کر دیئے تھے نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اپنے لوگوں کی ایک ہی طاقت ہے وہ ہے بوٹ کا ادھکار جس سے وہ ستہ پر آسین ہو کر کے اپنے ہی لوگوں کے لئے کام کریں گے مانور صاحب ایسا کہا کرتے تھے اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا اتر پردیسلے سے بڑے راج میں چار چار بار ہماری بہن جی مقمنتری بنی جب ہم ستہ پر لیکھے ہماری بہن جی مقمنتری بنی انہوں نے اپنی کیابنیٹ میں جنرل کیٹا گری او بی سی مائنورٹی ایسی ایسٹی سبھی کو برابر بھاگی داری دی کیونکہ ہم لوگ ہم بی ایس پی کے لوگ ہم مشنری لوگ جو پورے دیش کے اندر مصن چلا رہے ہیں ہم مانبتہ بادی ہیں ہم سمتہ مولت سماج کی بات کرنے والی ہیں ہمیں فرق ہونا چاہیے اپنے آپ پر جب کوئی آپ سے کہے کی بی ایس پی کمجور ہے آپ دکھا دو میرا مصن مجبوط ہے اور اگر دیکھنا ہے تو ایک انام کا گوتم جیسی بیٹی جو باقی میں ٹکٹ کے لیے بھی سندھرز کیا اور اس کو پردیس کے سبھی لوگوں نے آشیرواد دے کر کے آپ کے جہوریپور میں بھیجا ہے اور آپ کے یہ جمعہ ناری ہے کہ آپ لوگ اس بیٹی کو اس بہن کو کتنے جازہ سے جازہ بوٹوں سے جتا کر کے نگر نگم بھیجنے کا کام کریں گے ابھی سویم جی نے بتایا اور ہمارے جتنا بھی پدادکاری ہیں سبھی لوگوں نے بتایا میرے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے منیسہ بالمیکی کا کیس نربیہ کیس میں چار لوگوں کو سجا کرائی لیکن منیسہ بالمیکی کا کیس جو ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے ان چار درندوں نے اس بیٹی کے ساتھ ریپ کیا اس کا مرڈر کیا لیکن اکترپدے سرکار نے اس بیٹی کو اس کی ماں سے چھین کر کے مٹی کا تیل ڈال کر کے جو گاڑی کھچارا ہو جاتی ان کے ٹائر ڈال کر کے اس بیٹی کو جلا دیا اس کی ماں چلاتی رہی پورا پریبار ہوتا رہا کہ میری بیٹی کو اگری بار چہرہ دکھا دو آپ لوگوں کو پتا ہے یہ کام وہ کیوں کر پائے وہ اس لیے کر پائے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے بکھراؤ آیا مانور صاحب نے جو ہم لوگوں کو جوڑ کر کے ایک ہی آتا اس بکھراؤ کے وجہ سے وہ ہماری بیٹیوں کو اس طریقے سے جلا رہے تھے کیا انتیم سنسکار کا عذikار نہیں ہے ہم لوگوں کو لیکن یہ بکھراؤ ختم کرنا ہے ہمارے آپسی من مٹا کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب چناؤ کا سمائے آئے دکھا دو آپ اپنی بہن جی کو جو لگنوں میں بیٹھی ہیں کہ بہن جی یہ پورا سماج آپ کے سوابیوان سمان کے لیے کھڑا ہے اور بہن جی کی ہی چھوٹی سی پتہ دکھا رہی ہے نام گوتم کو یہاں سے جتا کر کے بھاری سے بھاری متوں سے ان کی جولی میں ڈالنے کا کام کریں گے کہ بہن جی آپ جس کو ٹکٹ دلوائیں گی ہم مشنری لوگ یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ نہ ہمیں کوئی توڑ سکتا نہ ہمیں مرود سکتا نہ ہمیں پیسے سے کھری سکتا نہ ہمارے مزن کو کمجور کر سکتا یہ موقع ہوتا ہے چناؤ کا اگر آپ نے چناؤ میں اپنی بھاگی داری سنشت نہیں کی میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں بی جے پی بانگریز اور آم آدمی پارٹی آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گی دیکھ لیا ہے نا آپ لوگوں نے کیا ملا بہت لوگ بوٹ کر دیئے آم آدمی پارٹی کو آج بھی جہاں پر ہمارے اپنے لوگ رہ رہے ہیں ان گلیوں کو جا کر کے محلوہ میں دیکھئے اوپر سے پانی بیرا مچھر پنپ رہے ہیں بیماریاں ہو رہی ہیں بارہ صاحب کے نام کا بھرپور اپیو کر لیا انہوں نے لیکن ہمارے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کیا بڑے بڑے ہیڈنگز لگ جاتے ہیں آپ لوگ سوچتے ہوں گے آم آدمی پارٹی کے بھی دیکھا آپ نے ایک آٹو نکل رہا ہے اسپیکر لگا ہوا ہے ہم لوگ اس طریقے سے پرچار پرچار نہیں کر پاتے ہیں بہت زیادہ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایمان مار ہے کرپٹ نہیں ہے جو ایماندار ہوگا اس کے پاس پھالتو کا پیسانی ہوگا جس کے پاس پھالتو کا پیسانی ہوگا وہ کہاں سے یہ سب کرے گا ہم ایماندار لوگ ہیں ہم سمتہ مولت سماج کی بات کرنے والے لوگ ہیں اس ڈلی کے اندر کم سے کم کرویا میں ہی اربوں روپے ایڈوٹیجمنٹ میں ختم ہوا ہے اگر یہی روپیا آپ لوگوں کے ہت کے بکاس کے لئے لگا دیا گیا ہوتا تو مجھے نہیں ایسا لگتا کہ یہاں پر یہ نانیاں بہہ رہی ہوتی پولیشن ہوتا بہت زیادہ بہت ساری سمجھے آئے ہیں وہ ہوتی بابا صاحب کے نام کا افیوک تو کر لیا لیکن بابا صاحب کے جو مول ادیشک ہے انہوں نے کبھی پھورا نہیں کیا اسی لئے بابا صاحب نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو ہم نے دستاویز لکھا ہے بھارت کا سمجھان اس دیش کا سب سے شٹرونگ سب سے طاگت بر ہتھیار ہے سب سے طاگت بر یہ دستاویز ہمارا اگر اس میں لکھی ہوئی چیزوں کو ہماری سرکاروں نے امپلیمنٹ کر دیا لاغو کر دیا تو اس دیش کا بکاس چرم پر ہوگا تو اس دیش کا سوست پیرت بنچت لوگ کبھی بھی بھوک کے وجہ سے اس دیش کے اندر آج بھی لوگوں کی موت نہیں ہوتی لیکن بابا صاحب نک کر کے اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے اپنے بچوں کی آہوپی دے دی اپنے پتنی کے گود میں بیٹے کی لاسٹ پکو انہوں نے انتم سنسکار نہیں کیا اور آپ کے جیسے بیٹھے بچوں کے لیے انہوں نے پورا جیون اپنا دے دیا اب آپ سمجھئے یہ ہمارا مشن کیا ہے یہ ہمارے آج سمجھنے کی جمعہ ناری ہے لیکن ان سرکاروں نے کیا کیا کیونکہ ان کا منصر ٹھوم نہیں تھی اسی لیے آج بھی اس دیش کے اندر قریب پچاس پرسنٹ آوادی گری بھی ریکھا کے نیچے جی رہی ہے لیکن ہماری اپنی بہن جی جب اتر پردیس میں مکمانتری بنی امیٹ کر گاؤں بنائیں ان گاؤں میں بلی کی ببستہ سرک کی ببستہ بچوں کو اسکول میں نشل کر جانے کی سکھا کا آجکار دلائے کیا نہیں کیا اور ہم لوگ اس بلی کے اس ایم سی ڈی چناؤ میں اپنے جیادہ سے جیادہ پرتیاسی کو اگر جھتا کر کے بھیگ جائیں گے تو آپ سمجھئے میسن کو مجبوط کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو مجبوط کر رہے ہیں اپنی بہن جی کو یہ میسیج دے رہے ہیں جو آپ پر گرب کرتی ہیں گرور کرتی ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے آنے والے جو چناؤں ہوں گے ان چناؤں میں سارے راجیوں میں آپ لوگ جیتیں گے اور دو ہجار چوبیس جو کی بہن جی کو پردھان منتری بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں آپ لوگ ایک چیز کا وشباس رکھ نہ سکتا میں اٹھا پر گرب ہوتی رہتی ہے اٹھا پر دیس میں کیا ہوا آپ بھول جائیے کبھی کبھی ایک کہوت ہوتی ہے کہ ہمیں لنگی چھلانگ لگانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہڑنا بھی پڑتا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹے ہمارا مسن کمجور نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ سے یہ بات کریں بہت سارے میری میڈیا کے بندوں میں دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں سب ہی آروم لگاتے ہیں گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا بیجے بھی کی بات کرتی ہے آمان می کی بات کرتی ہے کانگریس کی ہماری بات نہیں کرتی ہے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں لیکن میرے اپنے جو یوٹیوب میڈیا چینل ہیں ان کی برائی نہ کر کے اپنے ہی لوگوں کی کبھی کبھی آلوچنا جادہ کر جاتے ہیں ہمیں سمجھنا اپنی اسٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے ہمیں وہ نہیں لکھائیں گے لیکن بابا صاحب کے دوارہ لکھیں سمجھنان میں اگر ہمیں بولنے کا ادھکار دیا گیا بھلے ہی ہمارے پاس یوٹیوب چینل ہیں ان چینل کے مادیم سے اپنے نشن کو اٹھنا اور مضبوط کریے کہ انام کا گوتم جیسی اور بھی بیٹیوں آ کر کے پھرنٹ پر چناؤ گریں اور اس چھوٹی سی بہن کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں ہمیسا جب باشن لیتی ہوں میں کہتی ہوں اپنے گھر کی بیٹیوں کو بیٹوں کو اسپیسلی بیٹیوں کو لڑنا سکھائیے گھر میں لڑنا سکھائیے کیونکہ جس سے وہ باہر لڑ سکے آپ کی اس بہن نے چناؤں سیپنے سے پہلے بھی جو لڑائی لڑی ہے میں فکر کرتی ہوں اور مجھے پوری یہ امید ہی نہیں وشواس ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ بہوجن مومنٹ میں کام کرنے والی آپ کی ماتائیں پہنے آپ کے یعواز ساتھی جو بھی پرتیاسی ہیں وہ بہتی مشنری ہے اور انامکہ جیسی بہت ساری بیٹیاں آپ کے بیچ میں آ کر کے چناؤں جیت کر کے آپ کے لئے کام کر کے دکھائیں گی ایسا مجھے وشواس ہے تو ایک بار آپ لوگ ہاتھ اوپر کر کے کہیئے یہ انامکہ کو آپ بھاری مدو سے چیتا رہے ہیں آپ کبھی کا بہت بہت شکریہ مجھے پرتیوہ وشواس ہے آج ہی یہ بہت جیت رہی ہے اور آج میں ایک کام کر کے جا رہی مالا بھی جیئے ان کو بیجائی کا ہار پہلے سے پناہ کے جا رہی ہوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ بس اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے رہی ہیں میرے سبھی یعوہ ساتھیوں کا بھائی جیبھیم آپ سبھی یعوہ ساتھیوں کا میرے بڑے بجرگوں کا ماتاو بہنوں کا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ چار دسمبر کو آپ کو ایک ہی چناؤ چن دکھنا چاہیے جب آپ بوٹ ڈالنے جائے ہاتھی کا چناؤ چن ہمارا نیلا جھنڈا میرا سوا بیمان اغمار اور صبح سب سے پہلے جا کر کے اپنا بوٹ کریں ماتاو بہنوں سے ان روڈ ہے آپ کی جتنی بھی پڑوسی میں ماتا بہنے رہ رہی ہیں آپ کی دوست ہیں ان کو سب سے پہلے بھوٹ پر لے کر کے جائیے جتنے میرا نسکری بھائی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے اپنا کام کریے کیونکہ بھوٹ پر بھی یہ لوگ سریعنٹ رچتے ہیں تو اسٹریٹ بھیکل طریقے سے ہمیں اپنا چڑھاؤ اپنی بہن کو جتانا ہے جائے بھی جائے بھارت